ہائے گائز ویکم تو دا پاکستانی ہنگاما ری ایکشن تو میں میل کتاب سنو خیرست ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ہوش ہوں گے عرباد ہوں گے تو میرا نام ہے مال اور میرا نام ہے خورم تو یار شیلی لے کر کوئی نور کو نکل چکی ہے لیکن ہنو مان بابا جی کو پتہ چل گیا انہوں نے کہا کہ ٹرین کو روگنا پڑے گا تو آپ آگے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ شیلی تو بڑے بہانے کر رہی ہے اس کو میڈیا کے سامنے لانے کے لیے تو آپ آگے دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا تو 3,2,1 and start یہ اس لی چل رہا ہے پہنچے لے بھائی اللہ آگے پہنچے انہوں نے بند کر دی انہوں نے کہا ہوں گے اللہ پہنچ گیا ہے اب دیکھو کیا پہنچ پائے گا نہیں پکڑ لے گا ہمارا گیا اس کو مارنے والے حوالدار ہزارہ سن کو دو لاکھ روپے کا انام دیا گیا دو لاکھ روپے کا انام دیا گیا ارے کوئی ڈاکو مجھے کیوں نہیں ملتا میں بھی اسے مار گراہوں اور مال کماوں لیکھ دیکھو کے اسے دونڈ Brook میڈھیں کیا ہماری آنکھا اوہ تو پر پیشت کریں تو پیشت کریں اب پیشت کریں اب پیشت کریں یہ کیا ہماری آنکھا اب انسان نکھل بھی کام کریں 4 5% سے پاکے آیا آنی پورج آپ آم آپ 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 on شیل بھی ریالتی بتا رہا ہے اس کو ہاں بھائی انمان بابا جی کوری اس کو بہت سنا رہا ہے اس کوری ہاں اس کے سمجان کو یہ کس طرح مارا ہے یہ یاد انہیں بہت رہن کیا ہے ہاں اب وہ ساری سٹوری اس کو سنا رہا ہے وہ ہی وہی جب بڑا ہوں کے قاتل کے سمجان کو دکھنے تھا یہ جب اس کے قربانی دکھنے دیا گھر کی کیا اللہ اے اکھا نور کو پتہ چال گیا ساری جو بھائی اب پتہ چال گیا سچا جائے ہوں اس کے حیر نہیں ہے ہاں ہاں وقت کھا نور اس کی ہوتا مکتہ مجھے مچارے کے بولے پانکانے جائز پاتا اٹھایا تھا آگے رانبیر لیکن نشا نشا کچھ کار لے امینہ بی امینہ بی میں نے تجھے یہاں اس لیے بلایا ہے کہ تیری تائے خانے کی کوٹری سے ٹھیک سے چاند دکھائی نہیں پڑتا دیکھ دیکھ اوپر آسمان میں دیکھ آدھا چاند اس آدھے چاند کی طرح تیری امیدیں بھی آدھے ہیں دھوٹی یا نہیں دھوٹی 20 سال پہ 20 سال پہلے میں نے جو اہد لیا تھا وہ کسی امید پہ نہیں رنویر بلکہ اس یقین پر لیا تھا جو ہر سچے مسلمان کو قرآن پاک پر ہے اور اس پرورت دگار پر ہے جس نے قربانی کا پیغام دنیا کو دیا یادک آم آوست کی رات کوہی نور کے ہاتھوں تیری زندگی کا سورج ڈوبے گا یا پھر آم آوست کی رات ہی نہیں آئے گی تک بھائی کون ہے یہ لوگ وہ جو گھوڑے پر سبار دھارے ماما سوری مڑی کے بیٹے ہیں اور جو بچے کے ساتھ بھاگ رہی ہے وہ مارے ساتھی مینہ کی بیوی ہے جو ہمیں جنگل میں رسط پہنچاتا ہے یہ میرا پتہ جاننے کے لیے اکثر ان معصوموں پر ظلم ڈھایا کرتے ہیں تو کیونہ آلے بھائی آج نے آپ کا پتہ بتا ہی دیا جائے ہر koہر! ٹھیک ہر ہی ٹھیک نگATA ہماراں سے بیٹھ گیا ایک جگہ پہ دیکھو کوئی نور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اے ہم کوئی کتے نہیں جو تیری آنکھوں کا جادو ہم پہ چل جائے تم کتے بن بھی نہیں سکتے کتے بڑے وفادار ہوتے تم دو ساپ کے اولاد ہو جس نے پہنے بہن کے پریوار تب کو نہیں چھوڑا اور آج ہم تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے اچھا اپنا سانے کتے کی تاہا سانے سے کارک پہنے میرا بچہ بچہ کو کتے بنا جائے اے اولو کے پتھو ہم آفی مباتے ہیں دنیا کو کھلانے کے لیے خود کھانے کے لیے نہیں جب وہ آگیا کن کوئنور نے پٹا ہے پہلے ٹھنڈے دماغ سے سوچو دیکھو کہ وہ کوئنور ہے کی نہیں ہے یار فائنلی اب کیا کرنا ہے کہ کوئنور کو ساری ریالٹی تو پتا چل گیا شیلی لوگ جو ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے دھوکے سے لے کر جا رہے تھے وہ تو پتا چل گیا کیونکہ یہ ساری کوشوں سے ہوا ہے اللی کی اللی پہنچا ہے محنت کی ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ جو ٹی ٹی لوگ تھے اندر وہ کہہ رہے تھے اکبار میں انہوں نے کوئی ڈاکو کا دیکھا اور ان کو علی نظر آ رہے کہتے ہیں یہ بھی ڈاکو ہے وہ اس کو ڈاکو سمجھنے شروع ہو گئے اور آگے سے ٹرین والا تو کہہ رہا ہے اور چلا اور چلا لیکن فائنلی پہنچ گیا ہے علی اور کوئنور کو ساری ریالٹی بتا دیئے اور شیلی کی اس کی مطلب اصلیت بھی بتا دیئے کہ تجھے یہ ناٹا کر کے لے کر جا رہی تھی اور اس کو ہنمان بابا جی نے ساری سٹوری بتائی ہے کہ یار کیا ہوا تھا بلکل اس کے جو خندان کے ساتھ سارا ظلم ہوتا ہے اس نے سارا کوئی اس سے بتا دیا اور پھر اس کے آنسوں آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اسلام کی ساری وہ کمیز بھی اس کو دکھا دی تھی تو ظاہر ہی بات ہے ریالٹی سامنے ہے پھر وہ کمیز یوں پھینکتا ہے اور نکل جاتا ہے اور اس کے جو ماما ہے اس کو تو پتہ چلتی ہے کہ کوئی نور زندہ دوئی کھاپنے شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پہ جو ظلم کر رہے تھے بچوں پہ اور اس کی ماں پہ وہ اس کا جو بیٹا ہے وہ یوں یوں کر رہا ہے کہہ رہا ہم اب تجھے نہیں چھوڑیں گے داتوں سے ٹڑا کر کے کوئی نور کو کیا کا دکھا رہا ہے اور کتے بھی ان کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں کتے یا کتے این موکے پہ آکر کوئی نور نے ان کو بچا دیا اور کتوں کو کنٹرول کر لیا ہاں کتوں کو کنٹرول کر لیا اور سب سے بڑی بات یہ کوئی نور نے کہا نا کہ یار یہ کتے تیر سے زیادہ وفادہ آ رہے ہیں اور پھر انہی کے بعد میں کتوں کے ساتھ مانکے نا ان کو ان کے گھر پہچا دیا اور وہ جس وقت کوئی نور کا نام آ کہ اس کو بھلتے ہیں اس کو پتہ نا کوئی نور کیا چیز ہے کوئی نور کے پاس کیسی شکتی ہیں اور انہوں نے اس کے ساتھ مل کر جو ہے نا کوئی نور کے پورے خاندان کو مروا اب اس کو پتہ ہے جب واپسی آ گیا تو کوئی نور چھوڑے گا ایسا تو یار حماد ہو ہی نہیں سکتا تو یار خانلی جو ہے نا کوئی نور آ چکا ہے اب آگے دیکھتے آگے ہوتا ہے گیا تو نئی سوڑی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کی ہے